پہلا سوال ہے سنایا رات کو قصہ جو ہیر رانجے کا تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا اس کا درست چواب ہے انشاءاللہ خان انشاء سوال نمبر دو اردو مولا کا لفظ کس مغل بادشاہ کے اہد میں مقبول ہو چکا تھا اس کا درست چواب ہے اپشن سی اکبر اردو کو برچ بادشاہ کی بیٹی کس نقاد نے قرار دیا اس کا درست چواب ہے محمد حسین ازاد سوال نمبر چار سبرست کس سال منظر عام پر آئی اس کا درست چواب ہے سولہ سو پینتی سیسوی سوال نمبر پانچ محمد افزل کی بگٹ کہانی کس سنف شائری سے تعلق رکھتی ہے اس کا درست چواب ہے بارہ ماسہ سوال نمبر چھے اردو کے پہلے شائر مسعود سعد سلمان کا ہندوستان کے شہر سے تھا اردو کے پہلے شائر مسعود سلمان کا تعلق ہندوستان کے شہر سے تھا اس کا درست چواب ہے اپشن سی لاہور سوال نمبر سات مسعود قدم راو پدم راو کس شائر کی تخلیق ہے اس کا درست چواب ہے فخر دن نظامی فخر دن نظامی کی تخلیق ہے قدم راو پدم راو سوال نمبر آٹھ مسانوی پھول بن کس شائر کی شائر کا نام کیا ہے مسانوی پھول بن کے شائر کا نام کیا ہے اس کا درست چواب ہے ابن نشاتی سوال نمبر نو قسمت تو دیکھ ٹوٹی ہے جا کر کہاں کمند کچھ دور کچھ دور اپنے ہاتھ سے جب بام رہ گیا اس شائر اس شیر کے خالق کون ہے اس کا درست چواب ہے قائم جان پوری سوال نمبر دس کیوں منڈاتا ہے ظلف کو پیارے دیکھ تجھ کو کہیں کہیں گے سب مورک یہ شیر کس احام گو شائر کا ہے اس کا درست چواب ہے شاکر ناجی مسنوی گلزار نصیم کے شائر دیا شنکر نصیم کس شائر کے شاگر تھے اس کا درست چواب ہے آتش سوال نمبر بارہ انشاءاللہ خان انشاء کی کتاب درہی لطافت کا موضوع کیا ہے اس کا درست چواب ہے زبانوں کو آئیت سوال نمبر تیرہ گارسان تتاسی کا تعلق کس ملک سے تھا اس کا درست چواب ہے فرانس سوال نمبر چودہ ڈاکٹر گلکریسٹ کا تعلق کہاں سے تھا اس کا درست چواب ہے انگلستان سوال نمبر پندرہ ارائش محفل کے نام سے بہادر علی حسینی کے علاوہ کس داستان گو نے داستان لکھی اس کا درست چواب ہے ہیدر بکش ہیدری سوال نمبر سولہ اردو کا پہلا تذکرہ کون تذکرہ نگار کون ہے اس کا درست چواب ہے قائم چاند سوری میر تاکی میر میر تاکی میر کا تذکرہ ہے نا نکاتو شورا اس لئے ان کو اردو کا پہلا تذکرہ نگار کہتے ہیں سوال نمبر سترہ فورٹ ویلیم کالج کا آغاز اٹھارہ سو اسوی میں ہوا تھا جبکہ دلی کالج کا آغاز کب قائم ہوا اس کا درست چواب ہے سوال نمبر اٹھارہ انڈین شیخ سپیر کا خطاب کس ٹراما نگار کو دیا گیا اس کا درست چواب ہے آغاز شر سوال نمبر انیس عبدالحلیم شرر کی کتاب گزشتہ لخنو کس سنفیہ دب سے تعلق رکھتی ہے اس کا درست چواب ہے سرگزشت سوال نمبر بیس اٹھارہ سو ستتر ایسوی میں مزائیہ خبار عوض پنچ کس نے جاری کیا اس کا درست چواب ہے آپشن سی منشی سجاد حسین سوال نمبر ایکیس لیلہ کے خطوط قاضی عبدالغفار کے افثانوں کا مجموعہ ہے بتائیے سہران ورد کے خطوط کے مصنف کون ہیں اس کا درست چواب ہے مرزا عدیب سوال نمبر بیس یادگار شبلی کے مصنف کا نام بتائیں شیخ محمد اکرام سوال نمبر تیس یادگار حالی کس کی تصنیف ہے اس کا درست چواب ہے ڈاکٹر سالیہ عبد حسین نیرنگ خیال کس عدبی شخصیت نے جاری کیا اس کا درست چواب ہے حکیم یوسف حسن سوال نمبر پچیس حرف و حقائد کس مزاہ نگار کی تصنیف ہے اس کا درست چواب ہے چراغ حسن حسرت سوال نمبر چبیس ڈاکٹر محمد دین تاثیر کے شیری مجموعے کیا نام ہے اس کا درست چواب ہے آتش قداب سوال نمبر ستائیس پترس بخاری کا تعلق کے صدبی تحریک سے تھا اس کا درست چواب ہے نیاز مندان لہور سوال نمبر اٹھائیس ساہر لدھیانوی کا تعلق کے صدبی تحریک سے تھا اس کا درست چواب ہے ترقی پسند تحریک سوال نمبر انتیس کیام پاکستان کے بعد کس عدبی شخصیت نے پاکستانی عدب اسلامی عدب کا نعرہ لگایا اس کا درست چواب ہے حسن اسکری سوال نمبر تیس روگنی پتلے کس افثان نگار کے افثانوں کا مجموعہ ہے اس کا درست چواب ہے ممتاز مفتی سوال نمبر اکتیس گلے آفتاب کس جدید طرز کے شائر کا شیری مجموعہ ہے اس کا درست چواب ہے زفر اقبال میں بھی میں پہلے جنم میں رات تھی کس شائرہ کا مجموعہ کلام ہے اس کا درست چواب ہے کشور نہید سوال نمبر تیس میں مٹی کی مورت ہوں کس شائرہ کی کلیات ہے اس کا درست چواب ہے فہمیدہ ریاض سوال نمبر چونتیس سوال نمبر چونتیس مشتاق امی یوسفی نے اپنی سوانے عمری کس عنوان سے لکھی ہے اس کا درست چواب ہے زرگزشت تلہمیات اقبال کس ماہر اقبال کی کتاب ہے اس کا درست چواب ہے آبد علی آبد محمود حاشمی کی کتاب کشمیر اداس ہے کس سنف عدب سے تعلق رکھتی ہے رپو تاج سوال نمبر سائنتیس مردم دیدہ کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے اس کا درست چواب ہے چراغ حسن حسرت سوال نمبر اٹیس یاک سرائے کس کا سفرنامہ ہے اس کا درست چواب ہے منستنصر حسین تارٹ سوال نمبر انتالیس لال قلعہ سے لالو کھیتا کس مزاہ نگار کمزائیہ ٹراما ہے اس کا درست چواب ہے خواجہ مہین الدین سوال نمبر چالیس تماشا میرے آگے دنیا میرے آگے کس کے سفرنامے ہیں اس کا درست چواب ہے جمیل الدین آلہ سوال نمبر اکتالیس تنزیات و مزاہ قات کس معروف مزاہ نگار کی کتاب ہے اس کا درست چواب ہے رشید احمد صدیقی سوال نمبر پیالیس دلی قدبستان شاعری کس محقق قدبی کارنامہ ہے ڈاکٹر نورل حسن حاشمی اس کا درست چواب ہے سوال نمبر تنتالیس تحزیب تخلیق کس نقاد کا مجموعہ مزامین ہے اس کا درست چواب ہے سجاد باکر رزوی سوال نمبر چوالیس جگنات ازاد کی تصنیف آنکھیں ترستیاں ہیں کس مسنف سے تعلق رکھتی ہے اس کا درست چواب ہے آپشن اے خاکنگاری سوال نمبر پنتالیس مشہور زمانہ کتاب اقبال صاحب کے لیے کس کی تصنیف ہے اس کا درست چواب ہے ڈاکٹر فرمان فتح پری سوال نمبر چیالیس خواب باقی ہیں کہ انوان سے میردہ کی میر کے علاوہ کہ شاہر نے مسنوی لکھی اس کا درست چواب ہے میر اثر سوال نمبر سنتالیس معروف رامانگار اندھیرہ و جالہ کے مسننف کا نام سوال نمبر سنتالیس معروف رامانگار اندھیرہ و جالہ کے مسننف کا نام یونس جاوید سوال نمبر اٹھالیس منٹو نوری یا ناری کس نکاد کی کتاب ہے اس کا درست چواب ہے ممتاز شیری سوال نمبر انچاس اردو افسانے کی کروٹیں کس نکاد کی کتاب ہے اس کا درست چواب ہے ڈاکٹر اے بی اشرف سوال نمبر پچاس اردو شائری ای کا دبستان لکھنو کس محقق کی تصنیف ہے اس کا درست چواب ہے ڈاکٹر ابو لے صدیق کی سوال نمبر ایک آون انجمن پنجاب انجمن پنجاب کا قیام کب قیام کب ہوا اس کا درست چواب ہے اٹھارہ سو پینس سٹھیسوی انجمن پنجاب کے دیرے تمام کتنے مشاعری ہوئے اس کا درست چواب ہے دس انجمن پنجاب پہلا جلاس کس شخصیت نے منقد کروایا اس کا درست چواب ہے اپشن سی سید نظیر احمد جامی سوال نمبر چوون انجمن پنجاب کے قیام میں اہم کردار کس انگریز افیسر نے ادا کیا اس کا درست چواب ہے ڈاکٹر لائٹر سوال نمبر چپن سید امتیاز علی تاج کا تعلق کس دبستان سے تھا سے رہا نیاز مندان لہور سوال نمبر ستاون ناصر کازمی کا تعلق کس دبستان شاعری سے رہا ہلکار بابی زوک سعادت حسن منٹو کا تعلق کس دبستان سے دبستان عدب سے رہا ہلکار بابی زوک سوال نمبر 69 انجمن ترقی پسند مصنفین ترقی پسند تحریک کے پہلے صدر کا نام اس کا درست چواب ہے یہاں پر اس کا درست چواب ملک آراج آنند ہے لیکن اس کا جو درست چواب ہے وہ ہے پریم چند سوال نمبر 60 رسالہ صحیفہ کے صدارے کے ذریعے تمام شائع ہوتا ہے اس کا درست چواب ہے مجلس سے ترقی ادب سوال اس ویڈیو میں تنا ہی مزیدی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں